ہیلو فرینڈز آپ کا پھر سے بہت بہت سواگتہ ہے ہمارے چینل سمائی پر اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹسٹ انبیسمنٹ آئیڈیاز بھی لے کے آتے ہیں اور آپ کو نئے نئے سٹاک پر ریکمینڈیشن بھی دیتی رہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں لارسن این ٹوبرو ٹکنالوجی سرویسز کے سٹاک کے بارے میں یوں کہ ہمارے دیش کی آئی ٹی سرویسز کی بہت بڑی بڑی کمپنی نکل کر آ رہی ہے اور یہ ایک میڈ کیپ کمپنی نکل کر آ رہی ہے اس کے نئے ٹارگیٹس نکل کر آ رہی ہے اس کو بھی ہم ڈیٹیل میں ڈسکرس کریں گے اور آج اس سٹاک میں بہت بڑی بریک اوٹ بھی دیکھی گئی تھی آج آئی ٹی کمپنیز نے بہت اچھا پرپورم کیا ہوا ہے اور اس سٹاک نے بہت بڑا بریک اوٹ بھی کیا ہوا ہے تو سارے ڈیٹیل ایک ایک کر کے ہم جانے گے اس کمپنی کے فنڈامینٹلز بھی ڈسکرس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں ہمیں اس سٹاک میں کس طرح کی سٹیٹیجی فالو کر دی چاہیے آپ آنت تک ہمارے بیڈیو کو دھیان سے سن لیجیے گا سب سے پہلے ہم نے آپ سے ریکویسٹ کریں گے جدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پھٹا پھٹ سبسکرائب جرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیکیشن مل جائے گا آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو لائک بٹن جرور پریس کر دیجئے گا سب سے پہلے اس کی لیٹس نیوز کو ڈسکرس کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو اس کے quarter 1 financial year 22 کے نمبرز آ چکے ہیں and the quarter 1 numbers are very very strong EBIT margin beat the estimates at 17.3% 4 out of the 5 verticals grew by the 4 to 8% on a quarter on quarter basis and deal means TCBs remains very very strong تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے quarter 1 کے نمبرز بہت ہی positive ہیں انہوں نے جو ہے estimates کو بھی beat کیا ہوا ہے the LTTS raised is the USD revenue growth guidance to 15 to 17% from 13 to 15% earlier ahead of our expectations تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کا جو USD revenue growth ہے وہ بھی بہت ہی بڑیا نکل کر آ رہی ہے اور اس نے بھی expectations کو beat کیا ہوا ہے this is led by the broad based growth across the verticals large deal bins and healthy deal pipelines and higher spend on the digital engineering تو آپ دیکھ سکتے ہو اس company کی بہت ہی بڑی strength سے نکل کر آ رہی ہے یہ جو company ہے this is spending more on the digital engineering and it has also a healthy deal pipeline with large deal bins تو بہت ہی بڑیا بڑیا points اس کے نکل کر آ رہے ہیں بہت ہی بڑیا highlights نکل کر آ رہی ہیں so therefore we expect the USD revenue and earnings to claw CAGR growth of 17% and 25% respectively over a period of financial year 21 to 24E تو آنے والے time میں بھی اس کی بہت ہی اچھی جو ہے growth expect کی جا رہی ہے اس کا USD revenue بھی grow کرے گا by the CAGR growth of 17% اور اس کی جو earnings they will grow by nearly 15-25% in the next 3-4 years the EV IT margins to sustain medium term added by the revenue growth operational efficiency and higher digital revenue تو آپ دیکھ سکتے ہو آنے والے time میں اس کامپنی کی بہت ہی اچھی growth ہو سکتی ہے therefore we maintain the buy on this stock with a revised target price of Rs. 3400 given its dominant position in the fast growing ERD space consistent deal bins and strong demand across the segments تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کامپنی نے نئی deals بھی بن کی ہوئی ہے ان کی جو pipeline ہے deals کی that is also very very healthy and digital پہ ان کا expenditure وہ improve ہونے جا رہا ہے اس لیے اس کامپنی کی بہت ہی بڑیا growth آنے والے time میں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اس لیے جو شیر کھان ہے اس stock پہ بہت ہی positive دیکھ رہی ہیں اب ہم اس کا chart کا analysis کر لیتے ہیں پہلے ایک دن کی price دیکھ لیتے ہیں آج اس stock میں بہت ہی بڑا breakout دیکھا گیا ہے اور nearly 18.69% کی جو ہے تیجی اس stock میں دیکھی گئی ہے یہ جو stock ہے 3455 روپیز پہ close ہوا ہے آگے ہم اس کی 5 day کی performance دیکھیں تو اس میں 17.20% کی تیجی دیکھی جا رہی ہے اور اس کا جو stock ہے پہلے range mount کام کر رہا تھا 3000 کے نیچے ہی کام کر رہا تھا لیکن آج کے دن 15 جلائی کو اس نے suddenly jump لگایا ہے اور بہت ہی بڑی rally جو ہے وہ show کی ہوئی ہے آگے ہم اس کی past 1 month کی performance دیکھیں گے تو past 1 month میں آپ دیکھ سکتے ہو اس stock میں nearly 21.46% کی تیجی جو ہے وہ دیکھی گئی ہے اب ہم اس کی 6 month کی performance دیکھیں گے تو وہ بھی بہت ہی positive نکل کر آ رہی ہے 45.42% کی تیجی اس stock میں دیکھی جا رہی ہے پہلے جو stock تھا linear and slowly move کر رہا تھا upward trend میں لیکن آج کے دن اس میں بہت ہی بڑی suddenly breakout دیکھی گئی ہے اب ہم اس کی past 1 year کی performance دیکھ لیتے ہیں تو past 1 year میں اس stock نے 139.65% کی جو ہے returns بنا کے دیے ہوئے ہیں اور اس کا جو chart pattern ہے وہ بھی بہت ہی positive trend جو ہے وہ show کر رہا ہے اب ہم اس کی past 5 year کی performance دیکھ لیتے ہیں تو past 5 year میں اس stock میں nearly 297.58% کی returns نکل کر آ رہی ہیں اور اس stock میں بہت ہی بڑی break off دیکھی جا رہی ہے اور exponential growth جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے اب ہم اس کی all time data دیکھیں گے تو وہ بھی same نکل کر آ رہا ہے اب ہم اس کی long term کی financial story دیکھ لیتے ہیں پہلے اس کا revenue کی story دیکھ لیتے ہیں starting from the March 2020 to March 2021 ہمارے پاس data available ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو پہلے March 20 سے لے کے June 20 میں اس میں downtrend دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن بعد میں اس نے بہت ہی بڑی recovery show کی ہوئی ہے اور March 21 میں اس کا جو revenue وہ nearly flat نکل کر آ رہا ہے on a year on year basis لیکن یہ جو stock ہے بہت ہی اچھی recovery بھی show کر رہا ہے جب ہم net profit کا data دیکھیں تو وہ بھی same pattern show کر رہا ہے پہلے March 20 سے لے کے June 20 میں downtrend show کر رہا ہے لیکن اس کے بعد یہ جو company کا net profit ہے بہت ہی بڑی recovery بھی show کر رہا ہے اور یہ continuously increase ہو رہا ہے on a quarter on quarter basis اب ہم اس کی long term کی growth history دیکھیں گے starting from the 2017 to 2021 ہمارے پاس data available ہے 2017 میں اس کا جو revenue تھا that was 3248 crore اور 2021 میں یہ بڑھ کے 5449 crore ہو گیا ہے جہاں پہ بہت ہی بڑی growth دیکھنے کو مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہو year on year basis پہ بھی اس کی بہت ہی بڑی growth ہو رہی ہے 2020 سے لے کے 2021 میں یہاں پہ تھوڑا سا downtrend بھی دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن overall اس کی جو growth history over the long term period بہت ہی intact نکل کر آ رہی ہے جب ہم اس کا net profit کا data دیکھیں تو وہ بہت ہی positive uptrend show کر رہا ہے 2017 میں اس کا جو net profit that was 40425 crore اور 21 میں یہ بڑھ کے 666 crore ہو گیا ہے اب ہم اس کا جو ہے shareholding کا pattern دیکھیں گے promoters are holding 74.23% of stake in this company that is larsen and tobro group and fii's are holding 8.92% of holding diis are holding 6.68% of holding public is holding 10.16% of holding others are holding 0.01% of holding in this company اب ہم اس کا shareholding کا trend دیکھ لیتے ہیں پہلے promoters کا trend دیکھ لیتے ہیں تو nearly flat نکل کر آ رہا ہے slightly downtrend نکل کر آ رہا ہے starting from the June 20 to June 21 اب ہم fii's کا data دیکھ لیتے ہیں تو یہ nearly flat نکل کر آ رہا ہے over a period of one year جدی ہم diis کا data دیکھیں تو یہاں پہ بہت بڑی positive uptrend دیکھنے کو مل رہا ہے اور domestic institutions ہیں وہ stock میں اپنا جو stake ہے وہ increase کر رہے ہے starting from 4.44% in the June 20 to 6.68% in the June 21 جدی ہم public data دیکھیں تو یہاں پہ ہمیں downtrend دیکھنے کو مل رہا ہے अब ہم اس کی price performance का analysis کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس 1 week سے لے 3 year کا data available है तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है इसने returns बना कर दिये हुए है different periods of time के लिए एक point जहां पे निकल कर आ रहा है जितना ही आप इस stock long term के लिए hold कर उगे इसलिए आप इस stock मे long term के लिए investment करने की recommendation दी जाती है जदी हम इसका volume का data देखे आज का हमारा data नहीं available है इसमे quantity trader बाद 60 lakh कल का data देखे तो 6 lakh quantity ट्रेडड है एड वान लाइ की डिलिवरी है इसकी जो डिलिवरी वो उठाई जा रही है वान वी का average data देखे तो 27.85 परसंट की डिलिवरी उठाई जा रही है वान मुंत का average data देखे तो पहले हमने इसका financial analysis किया है तो इस शोइं medium financial performance with average price momentum and valuations and these stocks is also affordable and showing the investors interest तो currently it is showing the bullish momentum because it is trading above the short medium and long term moving averages it is 158 percent away from the 52 week low 0.54 percent away from the 52 week high and it is also out performer and has given 21.11 percent of returns versus the nifty 50 returns of 0.33 percent in the last one month तो बहुत positive positive points निकल कर आरहे है एंड में हम आपको यह कहना चाहते है यह जो stock है आप long term के सकते हो थोड़ी quantity इसको buy करते रहे और long term में यह आपको बहुत ही बढ़िया multi bagger returns देने का दम खम रखता है जैसे के आपने प्राइस प्राइस प्रफॉर्मस बहुत है रिजर्स के numbers बहुत ही strong आए है और इस company का जो टेक्निकल जैंड आर आसो शोइंग दा ब्यूलिश पैटरन अब यह अपने moving average से अब भी trade कर रहा है और आने वाले टाइम में आपको इस stock में breakout सब्सक्राइब जरूर कर ले आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोइन करें उसका लिंक हमने नीचे description box में दिया हुआ है वहाँ भी हम आपको जो लेटेस investment आइडिया है उस आपडेट करते आपको आपको आपको